السلام علیکم آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں صدائے محرومین چینل اور میں ہوں طالب نکفی ایڈوکیٹ ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم مختصر سی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایو بی آئی کی طرف سے کچھ پنشنرز کی طرف سے کیے گئے کچھ سوالات اور اس کے بعد پھر ہم نیشنل بینک کے حوالے سے چند زمہوں کی بات کریں گے تو سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے اور بیل آئیکن پہ آپ نے آل کا انتخاب کرنا ہے شکریہ ناظرین ایو بی آئی والے پنشنرز میں سے کچھ احباب مجھے ویڈس ایپ پہ ایک کوئسٹن کر رہے ہیں اور وہ کوئسٹن یوں ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا چل رہا کہ جو سبسیڈی دی جا رہی ہے اسینچل کموڈیٹیز پر یعنی اشیاء ضروریہ پر کیا یہ ایو بی آئی کے پنشنرز کو بھی ملے گی اس سلسلے کی میں وضاحت کرنا ضروری سمجھوں گا بہت ابحام پایا جا رہا ہے میں آپ کو یہ بتانا جا رہا ہوں کہ سروے جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے اور سروے کے مطابق جو اطلاع ملی ہے لادرہ والوں کو کہ اگر کسی کی انکم اکتیس ہزار روپیہ سے کم ہے اس کے نام پہ کوئی گاڑی کوئی ویکل نہیں ہے اس کا مکان اپنا بھی نہیں ہے تو اسے ریجسٹرڈ شدہ شاپس پر تھرٹی پرسنٹ اشیاء ضروریہ پر رہایت ملے گی تو اگر ہم بات کریں پنشنرز کی اور خصوصی طور پر ایو بی آئی اور نیشنل بینک کے پنشنرز کی تو ان میں سے بہت سارے افراد ایو بی آئی میں تو تقریباً تمام کی آٹھ ہزار پانچ سو ہے تقریباً تمام کی کچھ کی تھوڑی زیادہ بھی ہے اور نیشنل بینک کی بھی پنشنرز کوئی بہت زیادہ نہیں ہے اس میں ڈیفرنس ہے بیسک کے مطابق اور اس میں تھوڑا سا وہ تفریق ذرا زیادہ ہے تو ظاہر ہے یہ بھی اس آوربٹ میں آتے ہیں اور اس کے لئے کرنا کیا ہوگا کہ وہ آپ کو اپلائی کرنا ہوگا پورٹل میں اور اس حوالے سے یہ پروسس جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے پورٹل میں اپلائے آپ اب بھی کر سکتے ہیں ناؤ نومبر سے غالباً وہ شروع ہے اور اس وقت جو ہے وہ ریجسٹریشن کی جاری ہے شاپس کی جس طرح ہیٹلٹی سٹور ہے اسی طرح عام سٹورز کو کمیشن کی بنیاد پر انہیں یہ کہا جائے گا کہ آپ جو ہے ریجسٹرڈ ہوں اور میڈم سانیہ نشتر صاحبہ جو سینیڈر ہیں انہوں نے یہ کام گزشتہ دنوں شروع بھی کر دیا اب ہم اس سے پہلے کہ نیشن بینک کی بات کریں ناظرین میں آج چونکہ آج سنڈے ہے تو اس لئے میں اخبار روزانہ تو میں صرف شاہ سرخیوں پر نظر ڈال کر اپنے کام پر نکل جاتا ہوں لیکن آج چونکہ وقت تھا تو میں کولم پڑھ رہا تھا حسن نصار صاحب کا حسن نصار صاحب نے اس کولم میں دو چیزیں جو ہے حالانکہ وہ بہت بڑے ناقد ہیں نواز حکومت کے شباز شریف صاحب کی دو باتوں کا اطراف کیا ہے دو اچھی چیزوں کا جس میں انہوں نے پہل کی ایک جو ہے وہ پنجاب فوڈ آتھارٹی اور اس حوالے سے نورل امین مینگل صاحب جو ہے وہ ایک دیانتدار آفیسر تھے ان کی بڑی خدمات ہیں اس حوالے سے اور دوسرا جو انہوں نے ذکر کیا وہ ہوم گارڈنگ کا تھا یہ شباز شریف صاحب نے شروع تو کیا لیکن اس پہ وہ بعد میں گریفت قائم نہیں رکھ سکے یا توجہ ہٹ گئی ہوم گارڈنگ کیا ہے یہ ڈریکٹلی کونیکٹڈ ہے میرے پینچنرز بھائیوں سے کہ مہگائی کا جو توڑ آپ کم از کم گھر بیٹھ کے جو کر سکتے ہیں وہ ضرور کیجئے آپ اپنے گھر میں ضروری سبزیاں جو لگائے اور بقول آج کے کالوں میں جو حسن نصار صاحب کہتے ہیں کہ اس سے آپ نہ صرف اپنی ضروریات پوری کر سکیں گے اور یہ غلیز پانی کے بجائے صاف سترے پانی سے یہ سبزیاں تیار ہوں گی مہنگائی کا بھی تھوڑا کسی حد تک ازالہ بھی ہو جائے گا اور وہ خات وغیرہ کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی بالکل ایک نیچرل قسم کی جو سبزی ہے وہ ملے گی وہ آپ کو گھر آپ کا جتنا مہرلہ دو ملے کا اگر چھت آویلیبل ہے تو وہاں بھی یہ ہو سکتا ہے یہ مجھے بڑی تجویز پسند آئی تو یہ میں ناظرین سے بھی کہوں گا اور ایک خوشائد بات یہ ہے کہ محکمہ زہرات نے یہ کہا ہے کہ جو سیڈز ہوگا رہے ہیں سبزیوں کی ان کی ڈیمار میں اضافہ ہو گیا یہ نہیں اب لوگوں کا یہ روجان جو ہے وہ بڑھ رہا ہے ناظرین اس کے بعد آپ کو صرف یہ اطلاع دینی مقصود ہے کہ نیشنل بینک آف پاکستان کے پینشنرز بھی جس طرح جدو جہد کر رہے ہیں اس حوالے سے انہیں میڈیکل کے محبت کچھ کامیابی بھی ملی ہے جیسا کہ میں نے اپنی مزشتہ ویڈیو میں کہا تھا تو آج ان کا ایک اجلاس ہو رہا ہے ایک سو ایک سکندر بلاگ محمد عباس صاحب کی ریائشگاہ پر یہ آج بروز اطوار تین بجے یہ اجلاس ہوگا اور اس میں مزید جو جدو جہد تیز کرنے کے حوالے سے بات ہوگی اور واضح رہے کہ ان کا جو اگلا کرمنشن ہے وہ کوئٹہ اور کراچی کا اکٹھا ہونا ہے لیکن مردان کے جو پینشنرز حضرات ہیں بقول زفر صادق صاحب کے کہ ان کی طرف سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے ایک کرمنشن جو ہے وہ مردان میں بھی رکھا جائے دیکھئے کیا ہوتا ہے تو ناظرین دوبارہ کہوں گا کہ پلیز اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں بہت بہت شکریہ تینکس فور واشنگ طالب نقی کو اجازت دیجئے اللہ